بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا سات سو میگا وارڈ کے شارٹ فال سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چار سے چھ گھنٹے تک جا پہنچا ہائی لائن لاؤسز والے علاقوں میں آٹھ گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ ادھر رسول پاک زپیر کارونی کی بجلی تیرہ گھنٹے سے بند شدید گرمی میں بجلی کی بندی سے اہل علاقہ کو مشکلات مرمتی کام کی وجہ سے بجلی بند کی لیسکو حکام کا باک مرمت میں پچاس سے سو روپے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ٹیمارٹر ایک سو پچاس سے دو سو روپے کلو میں فروغ پیاس بیس روپے اضافے کے ساتھ سو روپے کلو ہو گئے ادھرگ چائنا سو روپے اضافے کے ساتھ چار سو روپے فی کلو میں فروغ لہسن ہری مرچ اور دیگر سبزیاں بھی قوبت خرید سے باہر ہو گئیں پائی نیونیو مویشی منڈی مسائل کی آماجگہ بن گئی بیوپاریوں کو مشکلات درپیش منڈی میں صفائی ستھرائی کی بدترین سوٹے ہاں جانوروں کا فضلہ جمع ہونے سے تافن رٹھنے لگا جانوروں کو چھاؤں کی سہولت بھی نہیں موجود بیوپاری جانوروں کو کڑکتی دھوپ میں رکھنے پر مجبور ہے موبائل چارجنگ کے سو روپے وصول کیے جانے لگے ایدہ تہید جانوروں کا چارہ بھی مہنگا ہو گیا ایک کلو چارہ پانچ روپے اضافے سے دس روپے کلو کر دیا گیا چوکر کی قیمت چالیس سے بڑھ کر ستر روپے ہو گئی توری تیس روپے سے بڑھ کر پچانس روپے فی کلو ہو گئی بڑی ہید اور صفائی کا بھی بڑھا پلان تھے یار ایدہ قربان پر بیس لاک سے زیادہ جانوروں کی قربانی ہوگی ہزار تن علائشوں کو چکانے لگانے کی تیاری مکمل ایلی وی ایم سی نے انیس ہزار امریکی چھوٹیاں منصوب کر دی چوبیس گھنٹے مورنیٹنگ کے لیے کنچرل روم قائم کر دیا گیا ہے ہائی کا درجہ حاصل کرنے والے ایک ہزار دو سو ستائی سکولز بد انتظامی کا شکار دو سال گزر گئے اپ گریڈ ہونے والے سکولوں کو مستقل سربراہ نہیں مل سکے سربراہان بجٹ کے لیے ڈیپٹی ڈی اوز کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور سکولز میں گریڈ سیولا کے صرف ایک تیچر سے ہی کام چلایا جا رہا ہے تیچرز یونین نے سکول میں اسازہ کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پورفیسر ڈاکٹر سلیم ازر آج سبکدوش ہوں گے ایک ماہ میں دوسرے وائس چانسلر عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں سابق وائس چانسلر نیاز احمد سات جون کوہدے سے ریٹائر ہوئے تھے پرو وائس چانسلر پورفیسر ڈاکٹر سلیم ازر کے پاس اضافی چارج تھا سلیم ازر کے پاس وی سی سرگودہ یونیورسٹی کا بھی اضافی چارج ہے سبکدوشی سے دونوں یونیورسٹیاں وائس چانسلر سے محروم ہو جائیں کالج روڑ کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ایف بی آر کے شکنجے نے پی سی ایس آئی آر سوسائیٹی پر چودہ کروڑ انکم ٹیکس آئید سوسائیٹی کا سال دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک انکم ٹیکس آرڈٹ کیا گیا ایف بی آر نے سوسائیٹی کو ٹیکس ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی نیب میں بڑے پیمانے پر اکار پچھار نیب لاہور نیب راولپنڈی نیب سکھر کے سربراہم تبدیل ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو ایک مطباب پھر سے اہدے سے ہٹا دیا گیا مرزا سلطان محمد نئی ڈی جی نیب لاہور تاریونات پنجاب میں ترقیاتی بجھٹ کو سو فیصد استعمال کرنے کا حدف ترقیاتی منصوبوں کے لیے سو فیصد فرن جاری کرنے کا فیصلہ پہلے کورٹر میں 365 ارب کا فنڈ آن لائن جاری کر دیا جائے گا پنجاب میں 685 ارب کا ترقیاتی بجھٹ سو فیصد استعمال کا حدف لاہور کو 400 سے جاری منصوبوں کے لیے 8 ارب کا فنڈ ملے گا چوری روکنے کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم دینے والی کمپنی ہی چوری کا سبب بن گی جنرل سبتار میں پیسے وصول کرنے کی جالی رسیدوں پر ایم آر آئی ٹیسٹ کرنے کے سکینڈل کی انکوائری پیکس لنک کارپوریشن کو ریڈیالوجی ٹیسٹوں کا فول پروف نظام کمپیوٹرائز کرنا تھا جنرل ثابت ہونے پر پیکس لنک کو سوال لاکھ روپے جربانہ مزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہام اجلاس امایہ کاری کے فروغ میں معاون انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کا جائزہ اجلاس میں بفاقی وزیب رائے انرجی ڈیویجن انجینئر خورم دستگیر گروپ لیڈر اپٹیما گوہار اجاز اور چیئرمن اپٹیما پنجاب حامد زمان اور دیگر نے شرکت کی مزیراعظم کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے انرجی مسائل حل کرنے کی ہدایت احتساب عدالت میں پیراغون سوسائٹی ریفرنس پر سماد خواجہ سادر فیق سلمان نفیق عدالت میں پیش آزری مکمل کرائی فاضل جج کمروز زمان کے رخصت کے باعث کارروائی نہ ہو سکی عدالت نے سماد پچیس جولائی تک ملتوی کر دی وزیراعظم کی الیکشن کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس ایک سو اکتہتر کی حمایت حاصل ہے پی پی بھی ہمراہ ہے زمینی الیکشن میں بھی فتح ہماری ہوگی واجہ سلمان نفیق کی میڈیا سے ملتوی اہتصاب ادارت چینیوٹ مائنز این منرلز ریفرنس کی سماد اوپوزیشن لیڈر سبتین خان سمیت سات ملزمان پیش ہوئے عدالت نے آئندہ سماد پر فریکینڈ کے وکلا کو طلب کر لیا مزید سماد پچیس جولائی تک ملتوی سبائی ورزی سلمان رفیق اور اوپوزیشن لیڈر سبتین خان کی عدالت میں ملاقات دونوں راہنما ایک دوسرے سے گلے ملے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے دونوں راہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کہے تھا موڈل یونیورسٹی ایک کا منصوبہ بن ہائی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے منصوبے پر کام روگ دیا جامعات کے لیے ایک طرح کا ایک بنانے کا اعلان کیا گیا تھا پی ٹی آئے دور میں موڈل ایک منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا ادھر فنڈز کی کمی سے ٹی آئیٹا نے سکلز پارک بنانے کا بھی منصوبہ روگ دیا ٹیکنالوجی سکلز پارک ٹی آئیٹا سیکریٹریٹ میں بنایا جانا تھا منصوبے کے لیے روہ مالی سال کے بجھٹ میں ہی فنڈز مفقص نہیں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اور اہم اقدام آثار قدیمہ پی ٹیک کے تعاون سے انٹرنشپ کروانے کا اعلان چار یونیورسٹیز کے طلبہ مختلف آرکیالوجی سائٹس پر کام کریں گے سیکریٹری سیاحت احسان بھوٹا کی تقریب میں خصوصی شرکت لمز بینجو جامعہ پنجاب جی سی یو کے ایک سوارٹ طلبہ کا چناؤ کیا گیا ہے حکومت پنجاب کو وزراء کے لیے پانچ مزید نئی گاڑیاں مل گئیں پنجاب حکومت کو اب تک وزراء کے لیے بیس نئی گاڑیاں مل چکی ہیں نئی ملنے والی گاڑیاں نئے بننے والے وزراء کو دی جائیں گی حکومت نے وزراء کے لیے کل چھالیس گاڑیوں کا آرڈر دے رکھا ہے چائنا چوک سے شادمان سڑک پر موجود سائن بورڈ خمبے سمیت گر گیا سائن بورڈ کے گر جانے سے شادمان جانے والی سڑک پر چیفے کی روانی متاثر شہر کے اہم شہرہ پر رات سے گرے سائن بورڈ سے انتظامیاں بے خبر سڑک پر گرہ سائن بورڈ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے شہریوں کا خلچہ لہور سے سرکاری حج سکیم کے تحت فلائٹ آپریشن مکمل ائرپورٹ سے اکتالیس پروازوں سے بارہ ہزار سے زائد آزمین کو پہنچایا گیا پری حج فلائٹ آپریشن میں پی آئی اے ایر بلو سیرین ائر سعودی ائر لائن نے حصہ لیا بات از حج آپریشن چودہ جولائے سے تیرہ اگستہ جاری رہے گا گورنر ہاؤس میں حسن ابدال کیڑیٹ کالیج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے صدارت کی پرنسپل کیڑیٹ کالیج ناسر سعید خٹک کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح حیثوں میں اضافے کو معقول بنایا جائے گورنر پنجاب کی حضائیت کانکنوں کی فلاہو بہبود کی جانب ایک اور اہم قدم کانکنی سے جڑے محنت کشوں کے لیے متعدد منصوبوں کی منظوری نئی مالی سال کے لیے سات سو نوے اشاریہ چھ سو دس میلین کے ویل فیر فرنڈ کی منظوری مزدوروں کے لیے پچیس ہزار اجرت کی کم از کم شرح کا تعیون کر دیا گیا چونگی امر صدو نیازی چوک کے مکین سیوریچ ملہ پانی پینے پر مجبور سیوریچ ملہ پانی پینے سے بیماریوں کا شکار ہو چکے واسا کو متعدد باردر خواستیں دی مگر شنوائی نہ ہو سکی مکینوں کا علاقے میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ صدر لیبرٹی مارکیر سوہیل سرفراز منجھ کی آج سالگیرہ شہر بھر کی تاجر برادری کی جانب سے سوہیل سرفراز منجھ کو مبارک بھات کے پیخامات شہر میں شدید گرمی حبس بڑھ گیا شہری پسینے سے شرابور لاہور کا درجہ حرارت 36 دگری سینٹی گریڈ جیکارڈ متلا جزوی طور پر عبرالود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا کومن بیلز گیمز اور دیگر ایونٹس کے لیے ایتھلیٹس نے تیاریوں کا آغاز کر دیا جاری کیمپ میں تین خواتین اور چار مرد ایتھلیٹ شامل ہیں ایتھلیٹس کو سجاد رانہ ایتھلیٹس کو ٹویننگ کروا رہی ہیں ایتھلیٹس کو دو سیشنز میں ٹویننگ کروای چاہ رہی ہیں